بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے پہلے اگر آپ نے یہ چینل میرا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہیر کلیکشنز اور ٹوٹوریلز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک نوٹفیکیشن کی صورت میں ملتی رہے چلیں آج کے ٹوپک کی طرف چلتے ہیں ہمارا آج کا ٹوپک جس کا پارٹ نمبر فور ہے نبی اللہ تعالیٰ کی حضرت علی سے محبت کی اس طرح ہوئی تھی اور نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کا ساتھ کس طرح سے ان کے واقعات تھے وہ بیان کی جانے ہیں تو جب نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم اپنی آخری مرس سے دوچار ہو گئے تو جناب عباس نے آپ رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا معاملہ کس کے ہاتھ میں رہے گا مگر جناب علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگی سے ہسر سوال نہیں کروں گا اس لیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس معاملے سے منع فرمایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمان ہمیں کبھی بھی عمر کا احتیار نہیں دیں گے بڑی ہی صریح صحیح احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جناب علی رضیانہ کو اس زمن میں وسیعت بلکل نہیں فرمائی تھی اور نہ ہی آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے خلافت کی وسیعت فرمائی تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضیانہ کا ذکر اس زمن میں نہایت واضح اشاروں سے فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضیانہ کے لیے اس بارے میں نہایت ہی واضح سمجھا جانے والا اشارہ فرمایا تھا جہاں تک اس تحمد کا تعلق ہے کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضیانہ کے لیے خلافت کی وسیعت فرمائی تھی تو یہ صاف چھوٹ اور بہت بڑا سریح بہتان ہے جس سے ایک بہت بڑی خطا لازم آتی ہے اور وہ ہے تمام صحابہ کرام رضیانہوں پر خیانت اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراں بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کے نفاس کو ترکہ دینے پر ان کا اپس میں ایک دوسرے کی مدد ایک دوسرے کی مدد کرنا اور اس وسیعت کا اس شخص کے علاوہ کسی دوسرے آدمی کی طرف پھیر دینے کا عظام کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کو نعوذ بللہ کسی دوسرے شخص کی طرف پھیر دیا تھا یہ تحمد اور اس طرح بہتان نہ ہی درست ہے اور نہ ہی کسی سبب کی وجہ سے اللہ عزوجل اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امان لکنے والا ہر مومن مسلمان آدمی اس بات کی ترقیق رکھتا ہے کہ دین اسلام دین اسلام ہی حق ہے اور وہ اس افترہ بہتان کے بلکل ہونے کی بھی خوب جانتا ہے بہتان کے باطل ہونے کو بھی خوب جانتا ہے اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام مخلوق سے افضل ترین اور بہتر لوگ تھے وہ اس امت محمدی علی کے تمام زمانوں میں سے بھی بہترین زمانے کے لوگ تھے یعنی وہ امت مسلمہ کے جونس قرآن کے مطابق تمام امتوں سے اشرف و مکرم امت ہے اور صرف و خلف آئیمہ عظام مو علمہ کرام رحمت اللہ رحیم اللہ جمعین کے اشتماع کے موجب بھی صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم دنیا آخرت کی سب سے معزز معزم امت کے لوگ تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو سیدنا علی رضی اللہ علیہ وسلم ان اصحاب الاشرف میں شامل تھے ابھی ویڈیو ہماری جاری ہے تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نمو دے گا و آخر اللہ و آن الحمدل اللہ رب العالمین